ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی لاسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفہ بار بار شرجینہ سے رابطہ کرنے کے کوشش کرتا ہے لیکن شرجینہ اسے کہہ دیتی ہے کہ مصطفہ مجھ سے بار بار رابطہ نہ کرو مصطفہ کو جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ شرجینہ کے گھر ہی اسے منانے ہی چلا جائے گا لیکن شرجینہ اسے معاف نہیں کرے گی وہ اکیلا گھر آ جاتا ہے اور پریشان ہو کر بیٹھ جاتا ہے اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے وہ بتاتا ہے کس طرح وہ دونوں ایک ہی دکھ سے گزرے ہیں اور ساری بتا دیتا ہے کہ اچانک ہی شرجینہ کی حالت شدید خراب ہو گئی تھی میرے گھر پہنچنے پر وہ بھی ہوش پڑی تھی میں اسے لے کر گیا تو ہمارا بچہ اس دنیا میں نہیں آ سکا لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے میں ہی غلطی پر تھا مصطفیٰ کے ماں باپ اس کو ساتھ لے کر شرجینہ کے چلے جائیں گے اور شرجینہ سے خود معافی مانگیں گے وہ کہیں گے کہ ہم پہلے ہی کافی شرمندہ ہیں ہمیں اور ہمارے بیٹے کو معاف کر دو اور اب مصطفیٰ کے ساتھ رہنا شروع کر دو اس کی ماں بھی اب اس کو سمجھاتی ہے کہ یوں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں نہ رہنا شروع کر دو اپنے شہر کو معاف کرو یہ تمہارے لئے ہسپتال میں بھی روتا رہا ہے یہ تم سے بہت محبت کرتا ہے تمہیں چاہیے کہ اب اسے معاف کر دو اور اپنے گھر واپس چلے جاؤ لیکن شرجینہ کہتی ہے کہ یہ وہ مصطفیٰ ہی نہیں جسے میں نے چاہا تھا مدر شرجینہ کے ماں باپ سے بھی معافی مانگیں گے کہ جو کچھ عدیل اور رباب نے ان کے ساتھ کیا ہے شرجینہ کے ماں باپ کو صرف دکھ ہے تو اس بات کا کہ اس وقت مصطفیٰ کے ماں باپ کو صرف عدیل کے پیسے پر ناس تھا اور انہوں نے مصطفیٰ کو اہمیت ہی نہیں دی تھی اس کی عزت ہی نہیں کی تھی جو کچھ رباب نے کہا انہوں نے مان لیا اور مصطفیٰ کو گھر سے باہر نکال دیا نہ ہی اس کے باپ نے روکا لیکن مصطفیٰ نے جو محنت کی ہے اس کی ماں شرجینہ کو بتاتی ہے کہ مصطفیٰ نے تو دن رات محنت کی ہے اور اپنی محنت کے بلبوتے پر ہی گھر بنایا ہے گاڑی لے لی ہے اور عدیل نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ فروڈ تھا اور اب وہ جیل میں بند ہے مصطفیٰ کی اتنی تعریفیں سن کر تو شرجینہ کے ماں باپ کے دل میں مصطفیٰ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی شرجینہ کا دل بھی نرم پڑ جائے گا کیونکہ شرجینہ نے آخر اگر کسی کو چاہا ہے تو وہ مصطفیٰ ہی ہے وہ مصطفیٰ کو دل سے معاف کر دے گی برومے کی آخری اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کے ماں باپ اب شرجینہ سے وعدہ کر لیں گے کہ آپ جب تم گھر واپس آو گی تو مصطفیٰ کی طرف سے سراسی بھی تکلیف نہیں ہوگی وہ شرجینہ کو منعا کے بل آخر گھر لے جائیں گے اور شرجینہ بھی مصطفیٰ کو معاف کر دے گی اور وہ یوں سب مل جل کر رہنے لگ جائیں گے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں